موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلابہ و طالبات حقوق و فرائض کے سلسلے میں ہم ہمسائیوں کے حق کے بارے میں بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ہمسائے ایک وسیع تصور ہے اور اسلام نے اس تصور کو بہت ہی زیادہ وسط دی اس سے پہلے کہ ہم ہمسائیوں کے وسط اور اس کی اقسام کی طرف جائیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ معاشرتی استحکام اور معاشرے کے اندر محبت پیار کے جذبات اس وقت تک فروغ نہیں پاسکتے جب تک کہ ہمارے قریب رہنے والے لوگ ہم سے مطمئن نہ ہوں اور ہم ان کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے حق کا خیال رکھنے والے نہ ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام نے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل ایمین مجھے اس قدر ہمسائیوں کے بارے میں تاقید کرتے رہے مجھے یوں لگا کہ شاید ہمسائیوں کو بھی رشتہ داروں کی طرح جائداد اور وراست میں حصہ دار بنا دیا جائے گا اس حد تک جبرائیل ایمین نے مجھے ان کے بارے میں بار بار وسیعت کی اور اللہ کا حکم پہنچایا قرآن و جید میں جہاں ہم والدین کا اور رشتہ داروں کا ذکر پڑھتے ہیں وہاں پر یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلْجَارِ ذِلْقُرْبَىٰ وَلْجَارِ الْجُنُبِي وَالْتَاحِبِ بِالْجَمْبِي کہ حسنِ سلوک کرو ماباب سے رشتہ داروں سے یتامہ سے مساکین سے اور پھر رشتہ داروں کی تین قسمیں کر دی نمبر ایک نزدیکی ہمسائے اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس یعنی جو آپ کے ساتھ ایک مجلس میں رہنے والے ہوں ہم اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمسائے وہ ہیں جو ہمسائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں ان کا حق سب سے فائق ہے ہمسائیگی کا حق اور رشتہ داری کا دورہ حق ان کے ساتھ جڑ گیا دوسرے ہمارے ہمسائے وہ ہیں جو ہمسائے تو ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں تو اب وہ ان رشتہ دار ہمسائیوں کے مقابلے میں ان کا حق قدر نیچے ہو گئے تیسرے ہمارے ہمسائے وہ ہوتے ہیں جو گھر کے ساتھ شریک نہیں ہوتے لیکن کسی ایک کمیونٹی میں کسی ایک امارت میں کسی ایک ادارے میں کسی ایک فیکٹری میں کالج میں سکول میں یونیورسٹی میں ہمارے کلیگ ہوتے ہیں ہماری ٹیبل ان کے ساتھ ہوتی ہے ہم ہم روم شیرنگ کر رہے ہوتے ہیں ہوسٹلز کے اندر اکٹھے رہتے ہیں اگرچہ اس اعتبار سے کہ وہ گھر کے قریب والا ہمسائیگی کا تصور ہے وہ نہیں پایا جا رہا لیکن آخر کار کوئی چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے ہماری سنگت میں رہتے ہیں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں ایون کہ ہم اکٹھے ٹریول کرتے ہیں تو ساتھ والی سیٹ والا ہمارا ہمسائیہ ہے آفس میں بیٹھتے ہیں تو ساتھ والی کرسی والا ہمارا ہمسائیہ ہے تو تینوں کا ذکر اللہ پاک نے خود اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا کہا تینوں کے حقوق ہیں اور تینوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس جانے بڑی شدت کے ساتھ متوجہ کیا کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں اپنے ہمسائیوں کے بارے میں اور اکثر و بیشتر کیونکہ اختلافات بھی ہمسائیوں سے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ قطع تعلقی یا ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو جاتا ہے حضرت ابو شرع روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا تین بار یہ جملہ کہا تحابہ نے پوچھا آقا کون آپ کس کی بات کر رہے ہیں فرمایا جس کا ہمسائیہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جس کا ہمسائیہ اس کی عیزہ سے محفوظ نہ ہو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا یعنی مومنانہ شان جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے ایمان کا کمال اس کے اندر نہیں ہے یہ چیز ایمان کے خلاف ہے اور تقاضہائے ایمان سے دور ہے کہ انسان کا پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیفوں کا اور عذیتوں کا شکار ہے ہمسائیوں کے حق یہ ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے میں مفہوم عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے فرمایا کہ آپ اپنے ہمسائیہ کو کسی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچائیں خواہ اپنے گھر کے اندر آج کل ہمارے ہاں ہم فاؤنڈ سسٹم چلا لیتے ہیں اس کی آواز کو اتنا اوچا کر دینا کہ ہمسائیہ پریشان ہو اپنی گاڑی اپنی موٹر سائیکل سواری کو اس طرح پار کر دینا کہ ہمسائیہ کے لیے تنگی پیدا ہو جائے اور یہاں تک کہا گیا علماء اکرام نے لکھا کہ اپنے گھر کے اندر جو کچھ تحائف لائے جاتے ہیں گھر کے اندر فروٹ لائے جاتے ہیں اگر ہمسائیہ غریب ہے یا تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو توفہ دیں اگر نہیں دے سکتے تو کوشش کریں کہ تھوڑا چھپا کے لے کر آ جائیں تاکہ ہمسائیہ کے بچے آپ کے گھر میں پھل جاتا دیکھ کر اپنے والدین کے سامنے فرمایش کر کے ان کے دل کو دکھانے کا باعث نہ بن جائیں یعنی اس طرح کوشش کی جائے کہ ہمسائیہ اگر معاشی اعتبار سے آپ سے اونچ نیچ کا شکار ہے نیچے ہیں تو پھر آپ ایسے بیلنس کریں کہ کوشش کریں کہ ان سے تعامن ہوتا رہے اگر نہ ہو سکے تو اس انداز سے لائیں کہ آپ اس کی نمائش نہ کریں اور لوگوں کے لیے دل شکنی کا باعث نہ بنو چونکہ ہمسائیہ دائیں بائیں ہر طرف سے ہوتے ہیں عمر بومنین ہفتہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے دو ہمسائے ہیں میں اپنا توفہ کس کو بھیجا کروں تو کہا جو تمہارے قریب ہے تو قریب ترین ہمسائے کا جو حق ہے وہ دور والے کے نسبت زیادہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے ہمارے ہاں اظہار اور نمائشی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تقاضے کیا ہیں میں یہ بہکی شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضرت عبد الرحمان بن نبی کرراد ریویت کرتے ہیں کہ حضور نے وضو فرمایا بعض صحابہ اکرام نے آقا کریم کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر اور اپنے وازوں پر ملنا شروع کیا حضور نے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو انہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم جب بات کرو تو سچ بولو کوئی امانت دی جائے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو یہ وہ عمل ہے انسان کے جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سچا اظہار انسان کے لئے ثابت ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے میں آتے